جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے باموجبے آیت کریمہ ہوئی اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا تب حضرت ازرائیل کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں حضرت ازرائیل با حکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگہ رنگ کی تمام روح زمین سے جمع کر کے لائے اور باموجبے حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی اور اللہ تعالی نے بران رحمت اس مٹھی پر برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ اس مٹھی کے خمیر سے بنایا اور چالیس برس تک وہ قلب بے جان وہاں پڑا رہا جب انعیت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو تو روح پاک کو حکم سادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو لیکن روح لطیف نے خاک کسیف میں داخل ہونے سے انکار کیا خطاب رب العرباب کا روح کو پہنچا اے جان داخل اس بدن میں ہو جب روح کالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانے دے ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پوست سے بدل جاتا تھا جب روح سینہ مبارک پر پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا تو وہیں زمین پر گر پڑے اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تو بہت جلد باز ہے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور علامِ الہی سے کہا الحمدللہ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر اور باطن سے راستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تقریم کے ملائک و عزائم کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے گرد تھے سب باندھنے کا حکم دیا یعنی سجدہ کرو آدم کو باجز حکمِ الہی سب فرشتوں نے بلا عذر تقرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس ملون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس واسطے کے مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اس نافرمانی سے شیطان ملون عبدی ہو کر راندھا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام بیشت میں رہنے لگے حضرت آدم پر خواب نے غلبہ کیا وقتِ خواب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کے بائیں پہلوں سے ہوا کو پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام بے دار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے ان کی طبیعت ہمائیوں اور صورت محموم کو دیکھ کر نہیت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تُو کون ہے حضرت ہوا نے کہا میں تیرے بدن کا جز ہوں حسن اور جمال حضرت ہوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی سو حصے تھی اس میں سے نوے حصے حضرت ہوا کو اور دس حصے باقی عالم کو انعیت فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجال آئے جنابِ الٰہی نے ان کا قدر رو برو فرشتوں کے اور ساکنانِ سماوات کے باندھا اور دونوں کو حکم ہوا اے آدم و ہوا تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا یعنی کہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا جب عبلیس لئین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور روندہ گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا تو اس سبب سے آتش شکینہ اور حسد اس کے بدن میں شولے مارتی رہی وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ آدم کو وہاں سے نکالے پہلے تو تووس سے دوستی کی کہ میری دوستی کا حق تیرے اوپر ثابت ہیں اور پہلے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں تووس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سامپ سے کہو تب شیطان سامپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منطر سے فریفتہ کیا سامپ اس کو مو میں لے کر بہشت میں لے گیا پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ کے پاس گیا اور رونا شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا تب شیطان نے کہا تم کو نصیت کرتا ہوں مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے ان دونوں کے اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھالو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کونسا درخت ہے شیطان نے کہا وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق سبحانہ وتعالی نے منع کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز نہیں مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی اور شیطان نے حضرت ہوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سامپ نے شیطان کے کہنے پر گوائی دی حضرت ہوا نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا سامپ تو خادمِ بہشت ہے اور وہ بھی موافق ہے اس شخص کے یعنی شیطان کی گوائی دیتا ہے اب تو میں پہلے اس درخت کا پھال ہی کھاؤں گی اگر کچھ خلل ہوا تو آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا کہ وہ میری خطا کو معاف کریں اسی طرح اما ہوا اور باب آدم نے وہ جنت کا پھال کھا لیا جس سے وہ جنت سے نکالے گئے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا اور میرا اللہ حافظ